اسلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے یہ ہے لیشمنٹ سٹیننگ لیشمنٹ سٹیننگ جو ہے یہ ہیمٹالوجی میں استعمال ہونے والی بہت ہی کامن سٹین ہے اور یہ ایک گروپ ہے جس کو رومانواز کی سٹین کہتے ہیں اس سے تعلق رکھتی ہے اور آج ہم لیشمنٹ سٹین کے بارے میں انٹرڈکشن اس کی رکائرمنٹس اس کے لئے کیمیکلز کو ہوں سے چاہیے اس کو پریپیئر کیسے کیا جاتا ہے اس کو پروسیڈ کیسے کیے جاتا ہے بلڈ سٹین جب ہم کر لیتے ہیں سمیر بنانے کے بعد اور اس میں پوسیبل ایررز کون کون سے ہیں جو موسٹ کاملی یوز سٹیننگ پور بلڈ فلمز آر رومانواز کے سٹینن اس کی پروپٹی یہ ہے کہ اس کے دو کمپننٹ ہوتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایزوار بی او دوسطے ایوسین واہ ایزوار بی جو ہے آپ اس دیگرام میں بھی دیکھیں تو یہ میں نے اسی کلر کی شو کیا ہے جس طرح کے کلر حلیس سیل کے کمپوننٹ کو دیتی ہے ایزوار بیو جو ہے کیٹ آئین ایزوار ہوتی ہے اور بلو ہوتی ہے اور یہ کیا کرے گی کمبائنڈ بی این آئین ایزوار بی ایزوار بی ایزوار دیکھو اور انکو کرر دیئیے مطلب یہ ہمارے خود کیونکہ پوسٹیف آئینس والی ہے تو یہ نیگیٹیو آئینز والے کمپوننٹ کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگی تو ان کو کلر دے گی اور اس کا کلر بلو ہے تو اس لئے جس چیز کے ساتھ جا کے یہ اٹیچ ہوگی تو اس کا کلر بھی ہمیں بلو نظر آئے گا تو یہ باسم رہے ہیں کیو سین وائے جو ہے یہ پنک ہوتی ہے این آئینک ہوتی ہے کمبائنڈ with the ketonic کمپوننٹ of these cells اس میں پروٹینز ہیں اور باقی سیٹوپلازمک کمپوننٹس آ جاتے ہیں سمپل یاد رکھیں جو ہمارے DNA یا RNA ہے یہ ہمیں بلو نظر آئیں گے اور جو باقی جو سیلز ہیں وہ زیادہ تر جو ہمیں پنک نظر آتے ہیں اور کچھ اس میں ایسے انٹریکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ڈیفرنٹ شیڈز بھی مل سکتے ہیں سٹین سٹین انٹریکشن آلسو اکر انڈ گیو ڈیفرنٹ شیڈز اس کی وجہ سے جو ایو سین وائے ہے یا ازیور بھی ہے اس کا آپس میں انٹریکشن بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں ڈیفرنٹ شیڈز بھی اس کے ملتے ہیں پی ایچ آف تا سٹیننگ میکچچر is extremely important الکلائن پی ایچ فیورز بیسک ڈائی سٹیننگ اپٹیمم پی ایچ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو الکلائن پی ایچ ہے اگر ہمارے سٹین کی پی ایچ پراپر نہیں ہے الکلائن ہے تو وہ بیسک ڈائی کو زیادہ اور لیپ کروا دے گی اور مطلب جو ہماری پنک کلر ہے وہ اس کا شیڈ اور اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم آئے گیا اس کے لئے جو اپٹیمم پی ایچ ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ ہے موسٹ کاملی روما نواز کی سٹیننز ہیں جینرل سٹینن ہے رائٹس سٹینن ہے لیشمن سٹینن ہے جنزہ سٹینن ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا ایک سیل کا کمپوننٹ میں نے شو کیا ہوئے یہ اس کا نیپلیس ہے یہ اس کے سیٹوپلازمک پارٹس ہیں یہ جو یہ اسین وائ ہے جب یہ سٹینن کرے گے تو سیٹوپلازمک پورشن کو آپ نے دیکھا کہ یہ پنک یا ریڈ کار کی سٹیننگ دیتی ہے اور جو ازیور بھی ہے یہ ہمارے جو جتنے جس اس کو یہ سٹینن کرے گی ان کو یہ ڈارک بلو یا بلوش کلر دے گی تو یہ ہے رومانو واسکی سٹیننز کا انٹروڈکشن کہ اس میں کیا کیا کمپونٹس ہوتے ہیں اور اس کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے پی ایچ پی ایچ اس کا کیسے ایفیکٹ کرتی ہے اب ہم آجاتے ہیں لیشمنٹ سٹینن کی ریکوائرمنٹس کے لیشمنٹ سٹینن پورٹر چاہیے ہائی پیروٹی کا ہونے چاہیے 0.2 گرام میتھانول ایسی ٹون فری ہونے چاہیے ہنڈڈ ایمل پونیکل فلاس کو فننل اور فیلٹر پیپر ہوں مارٹر اور پیسٹل ہم نے اس کو پریپیر کیسے کرنے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ویو پوائنٹ 2 گرام آف کی پاورڈر ٹرانسفر مارٹر گرائنڈ ٹونٹی فائی ایمل آف دی میتھانول آلاو ایسی ٹو سیٹل ٹرانسفر سپر نیٹن تھو فیلٹر پیپر تو فلاس اب میری پاس آنے اس میں آپ نے ایک مارٹر لینے اس کے اندر آپ نے پوائنٹ 2 گرام پاورڈر دال دینا اس کے اندر ڈالیں 25 ایمل میتھانول ٹوٹل ہمیں چاہیے ہنڈڈ ایمل پچیس ایمل ڈالیں گے اس کو گرائنڈ کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کو سیٹل ہونے دیں گے اوپر جو سپر نیٹن پچھے گا اس کو فیلٹر کر کے فلاس میں ڈالیں گے ابھی ہم نے کتنا ڈال ہے پچیس ایمل پھر ہم دوسرا پچیس ایمل میتھانول ڈالیں گے اس کو گرائنڈ کریں گے سیٹل ہونے دیں گے پھر اس کو سپر نیٹن کو فلاس میں ٹرانسفر کر دیں گے اسی طرح چار تفہم کریں گے تو اس طرح ہنڈ ایمل ہمارا میتھانول ہو جائے گا اور وہ کنزیوم ہو جائے گا پھر کیا کریں گے پلیس وارٹر پلیس دا فلاسک ان وارٹر بات ایڈ فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ فور فیفٹین منٹس فیلٹر انٹو براؤن گلاس باٹل فور رائپننگ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ پچاس دکری سینٹی گریٹ پر پندرہ منٹس کے لئے رکھ دیں گے تو اس کے بعد اس کو جو ہمارے پاس براؤن باٹلز ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو فیلٹر کر کے رکھ لیں گے رائپننگ کے لئے تاکہ یہ مچور ہو جائے leave it to two to three days in the dark at room temperature ٹھیک ہے ہم اس کو مچور leave it to mature ہم اس کو مچور ہنے کے لئے رکھ دیں گے دو سے تین دن dark area میں رکھنا ہے جہاں پہ light نہ پڑ رہے ہو اور room temperature پر رکھنا ہے تو اس طرح ہمارے پاس یہ جو lashman stain ہے یہ prepare ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو use کر سکتے ہیں اس کا procedure کیا ہے اس میں ہم prepare blood film air dry and place it in staining rag ہم اس کو blood film کو prepare کریں گے جب ہم میں blood film کی preparation پہ ہم نے الگ لیکچر بنا ہے وہ دیکھ لیں air dry کریں گے اور اس کو staining rag میں رکھ دیں گے اب ہم کیا کریں گے cover the smear with stain for two minutes ہم جو slide پڑی ہوئی ہے جو smear بنا ہوئے اس کو ہم دو منٹ کے لیے stain سے cover کر دیں گے اور اس کے بعد pour buffer water twice the amount of stain ہم buffer اس کو اوپر ڈالیں گے جتنی ہم نے stain ڈالی ہوئے اس سے اس کی مقدار ڈبل ہونی چاہیے اور اتنی دیر ہم اس کو تھوڑا سا blow کر کے mix بھی کر سکتے ہیں تاکہ metallic مطلب ایک چمکدار لیئر اس کے پر آ جائے گی اس کے بعد ہم نے پانچ سا سات منٹ ویٹ کرنا ہے پھر ہم نے کہہ ہم نے wash the slide buffer water buffer water سے ہم نے slide کو wash کرنا ہے until thinner part of جو سمیر ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے clean underside of the slide and allowed to dry ہم نے slide کو نیچے سے صاف کرنا ہے اور اس کو ہم نے dry ہونے کے لئے چھوڑ دینا تو یہ اس کے basic steps ہیں سمپل کیا ہے ہم نے slide بنا کے اوپر stain ڈالنی ہے اور stain اور دوسرا buffer solution جس کی پیش 6.8 ہونے چاہیے یہ سمجھ گئے اب next ہے کس میں possible errors کون کون سے آسکتے ہیں نمبر 1 ہے ہماری جو slide ہے وہ to blue بہت زیادہ بلو نظر آسکتے ہیں اس میں کیا کیا پروblem آسکتے ہیں incorrect preparation of stock eocene concentration too low stock stain exposed to bright daylight batch of stain solution over use impure dyes staining time too short staining solution too acidic film too thick inadequate time in buffer solution تو یہ ساری وجہ ہاتے ہیں جس کی برے سے ہماری جو سمیر ہے یا سلائید ہے وہ blue نظر آسکتے ہیں 2 pink incorrect proportion of azure B impure dyes buffer ph2 low excessive washing in buffer solution pale staining old staining solution over use staining solution incorrect preparation of stock impure dyes especially azure high ambient temperature room temperature کا زیادہ ہے تو ہماری جو staining ہے وہ pale نظر آگی گی اس کے میٹل سالت آسکتے ہیں stain deposit on film stain solution left uncovered jar stain solution not filtered اگر ہماری جو stain ہے وہ properly filter نہیں ہے تو اس کے لئے ہمارے پر بلو background inadequate fixation اور prolonged storage before fixation اگر ہم نے زیادہ دیر سے store رکھا ہے یا fixation اس کے صحیح نہیں کی تو ہمارے پاس blue background نظر آسکتا ہے blood collected into heparin as anti-gogulant اگر ہم blood کو heparin والے anti-gogulant میں collect کریں گے تو اس میں بلو background نظر آسکتا ہے تو یہ اہم باتیں ہیں کہ ہماری romano mask use کرتے ہوئے کون کون سے possible errors آر سکتے ہیں اور ہم کون کو احتیاط کرنے ہے اس کو سمجھیں اگر کوئی بات نہیں سمجھ پوچھ سکتے ہیں thank you so much Allah حبوث